امریکہ کا یمنی ہوسیوں کو دوبارہ دہشتگرد گروپس کی لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ جو بائیڈن انتظامیہ نے دوزار اکیس میں ہوسیوں کو دہشتگرد گروپس کی لسٹ سے نکالا تھا ہوسیوں کو بحیر احمر میں حملوں کی وجہ سے دہشتگرد گروپس قرار دیا جائے گا یہ امریکی اقدام یمنی ہوسیوں کے بحری جہازوں پر حملے عملوں کا رد عمل ہے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کئی امنی حسنیوں کو دوبارہ دہشتگرد گروپس کی لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ سہونی فورسیز کی خان یونس میں بمباری تیرہ فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے جنوبی قضا میں قدیشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23 فلسطینی شہید اسرائیل کی ناصر ہستوال اور المال ہستوال کے آس پاس شدید بمباری کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ امنی فورسیز کی خان یونس میں بمباری تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں امریکہ کا یمنی حسنیوں پر تیسری بار حملہ حملے میں یمنی حسنیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا گولہ بارود تباہ امریکی حکام کا حملے میں بیلسٹرل مزائلوں کا زخیرہ تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا گیا ہے امریکہ کا یمنی حسنیوں پر تیسری بار حملہ کیا گیا حملے میں یمنی ہوسیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا گولہ بارود تباہ ہو چکا ہے خبر یہ ہے کہ امریکہ کا یمنی ہوسیوں پر تیسی بار حملہ حملے میں یمنی ہوسیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا